جی اسلام علیکم ویویرز آپ کی خدمت میں رفت ایک دفعہ سے پھر حاضر ہے کوکنگ ویڈ رفت میں اور بہت ہی خوبصورت ہر دل کی عزیز جو ہے وہ میں ڈش لے کے آیا ہوں ریسپی جو میں آج بنانے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہم اکثر لوگ شادیوں پہ جو ہے کھاتے ہیں اور وہ ہے جی آلو بخارے کی چٹنی کھٹی میٹھی بہت ہی مزے کی اور ہم آپ کو ریسپی بتائیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بیل ایکن کو دبانا نہ بھولیے جی تو دوستو ہم آپ کو ریسپی بتاتے ہیں آلو بخارے کی چٹنی میں جو ہم چیزیں استعمال کرنے جا رہے ہیں ایک پاؤ میں نے آلو بخارہ لیا ہے خوشک آلو بخارہ اور ڈیٹ کپ چینی ایک پاؤ آلو بخارہ ڈیٹ کپ چینی تقریباً چار چمچ جو ہیں میرے چارے مغز ہیں ایک چمچ کالی مرچ پسی ہوئی ہے ایک چمچ ہی جو ہے میرا وہ ہے لال مرچ اور ہاف ٹی سپون نمک یہ آپ اپنے مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں بادام لی ہے میں نے چھوٹی لاچی لی ہے اور دو چمچ میں نے لیا ہے جمع شیری ٹھیک ہے جی یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گے اگر یہ نہ بھی ڈالیں تو ویسے بھی بڑی مزے کیاتی لیے لیکن اس سے ذرا کل اور بڑا مزے ہی کہا جاتا ہے جی تو ہم ویورز شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی تو دوستو سب سے پہلے ہم نے کڑا ہی اپنی چولے پر رکھتی فلیم کو کیا آن اور دو گلاس ہم نے ڈالنا اس میں اپنے کڑا ہی میں پانی ٹھیک ہے جی دو گلاس میں نے پانی ڈال دی ہے اب ہم نے اس میں جو ہے چینی جو ہے سوری اس میں اب ہم جو اپنا آلو بخارہ ہے وہ ہم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے جی ایک پاؤ میں نے آلو بخارہ لی ہے اس کو میں نے ایڈ کر دی ہے اب اس کو ہم نے اس کا رنگ بھی چینج ہوگا آنچ جب عبال شروع ہو تو ہم نے آنچ کو کم کر دینے میڈیم آنچ پہ ٹھیک ہے جی تو ویٹ کریں جی دوستو دیکھیں عبال آنا شروع ہو گیا ہے اس کو اب ہم نے کر دینے جی میڈیم فلیم اور یہ جو ہماری یہ جو آلو بخارہ ہے یہ بلکل اس کو ہم نے نرم کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے ابلتا جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے جب یہ ہمارا عبال شروع ہو گئے اس میں ہم نے چار سے پانچ جو ہے چھوٹی لاچی اس کو کھول کے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس کو ویٹ کریں گے ابھی مزید اس کو عبال لیں گے اور اس کو آلو بخارہ کو نرم کریں گے جی یہ دیکھیں کافی جو ہے ہمارا علو بخارہ جو ہے وہ نرم ہو چکا ہے کلر بھی اس کا دیکھیں چینج یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کلر بھی اس کا جو چینج ہو رہا ہے کافی ہو گیا ہے مزید اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ڈالنی ہے اپنی ڈیڈ کپ جو ہے وہ چینی کو ہم نے ایڈ کر دینا ٹھیک ہے جی اور چمچ کو ہم نے ہلک ہلکا سھلاتے جائیں گے تاکہ نیچے لگے بھی نہ ٹھیک ہے جی جی دوستو یہ دیکھیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک پیسی ہوئی لال مرچ اور کالی مرچ پیسی ہوئی ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم نے مزید اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ جو ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اگر ہم اس میں فود کلر جیسے میں جامیشیری ڈال رہا ہوں آپ روح افضار ڈالیں اگر وہ نہ بھی ڈالیں تو بھی اس کا آپ دیکھیں کلر بہت ہی پیارا آ رہا ہے خوشبو بہت ہی مزید کی ہے ٹھیک ہے جی پانچ سے سات منٹ مزید ہم نے اس سے پکایا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ وینیگر سرکہ ٹھیک ہے جی ایک چمچ میں نے سرکہ کا ڈال دی ہے تقریباً دو سے تین منٹ اور کریں گے تھوڑا سا ٹھیک کریں گے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں میں ڈال رہا ہوں بادام ٹھیک ہے جی یہ بادام میں نے چھیل لی ہے کچھ لوگ نہیں چھیلتے لیکن میں نے چھیل لی ہے ٹھیک ہے جی ابھی دو سے تین منٹ ہم اس سے مزید پکائیں گے اچھا دوستو یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ میں نے مزید پکا لیا اب دیکھ لیں اس کی جو سوس ہے بہت ہی مزے کیا اچھا یہ بات آپ کو بتاؤں یہ جب تھنڈا ہوتا ہے تب یہ مزید جو ہے یہ سخت ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں جی چارے مگز چار چمچ میں نے جو لی ہے چارے مگز وہ میں نے ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے جی اچھا میں ایک جو آپ کو سپیشلی بات بتانے لگوں یہ دیکھیں کہ اگر میں کلر نہیں ڈالتا کلوز کیجئے کذرہ پلیز یہ دیکھیں جی اگر میں کلر نہیں ڈالتا تو ابھی دیکھ لیں کہ بہت ہی شاندار جو ہم شادیوں بیاؤں میں کھاتے ہیں جناب کے علو بخارے کی چٹنی تو یہ ہم گھر میں انچوائے کریں آپ یہ میری ریسپی کو یوز کریں اور اس میں میں ڈال رہا ہوں جی فوڈ کلر میں نے بتایا نہ بھی ڈالیں تو ٹھیک ہے لیکن میں اس سے ذرا تھوڑا سا کلر میں جو ہے وہ فرق آئے گا بہت ہی پیارا کلر مزید ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی دیکھے گا بہت ہی شاندار یہ دیکھیں بہت ہی مزید اور یہ آپ میری ریسپی جو ہے یہ گھر پہ ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے تو کوئی اتنی مشکل نہیں بلکل ایزی فلیم ہم بلکل کم کر دیں گے جیسے سٹیم دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کھانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ واک کوئی نہ کوئی گیم مست رکھیں ٹھیک ہے جی صرف کھانا ہی نہیں اگر ہم کھا کے جو بھی ہم کھاتے ہیں اس کو ہم اپنی باڈی کے اندر ڈیزولو کریں تو ہمیں فائدہ ہے ٹھیک ہے جی واک مست کریں گیم کوئی نہ کریں واک کریں تو کم کم چالی منٹ اور کوئی نہ کوئی ایکسرسائز اپنی ذنگی کا حساب نہ لیں جی تو ویورز آپ ہم اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آٹ جی فرینڈز ہم نے یہ دیکھیں ڈیش آٹ کر دی ہے بہت ہی شاندر بہت ہی مزے کی بہت ہی پیاری خشبو کے ساتھ یہ ہم شادیوں میں کھاتے ہیں آلو بخارے کی چٹنی چاولوں پر ڈال کے روٹی کے ساتھ ایک الگ سے اس ڈیش کا ٹیسٹ ہے اور یہ دیکھ لیں میں نے جو بنائی کوئی مشکل نہیں ہے ہر بندہ یہ ریسپی یوز کریں آپ کو مزایا گا انجوائے کریں گے اپنے گھر پہ اور ایک دفعہ پھر آپ سے ایک ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولئے گا اور ایک اور ایک ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں مکمل کمپلیٹ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خاص طور پہ مزید میں آپ کے لئے پیاری پیاری مزے مزے کی ڈشیں لاتا رہوں گا ایک ذائقے کے ساتھ اور ویورز انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ڈش ایک نئے ذائقے کے ساتھ تب تک کے لئے رفت کو اجازت دی دیئے اللہ حافظ